حکومت مولا کائنات کے پاس تھا اور زمانِ غیبت میں یہی حق کے حکومت ان کے نائب کے پاس ہوگا عزیزانِ گرامی بصیرتِ سیاسی یعنی کہ آج دشمن موجود ہے ہمیں دھوکہ دیا گیا یہ کہہ کے کہ امام آئیں گے تو جنگ شروع ہوگی عزیزانِ گرامی آج جنگ شروع ہو گئی ہے کون حق کا پیرو ہے کون باطل کا پیرو ہے کون حق کے خیمے میں ہے کون باطل کے خیمے میں ہے اور کون نیوٹرل ہے ساری چیزیں واضح ہیں جب حضرتِ زینب کے روزے پہ حملہ ہوا تو وہ جو سالہا سال حضرتِ زینب کے یہاں ٹور لے کے جاتے تھے ان میں سے کوئی دفاع کرنے نہیں گیا کوئی دفاع کرنے نہیں گیا گئے تو وہی علی خامنائی کے شیر گئے تو وہی آیت اللہ سیستانی کے شیر عزیزانِ گرامی بصیرت یعنی حق اور باطل کو دیکھنے کی صلاحیت بصیرت یعنی نیوٹرلزم سے نکل کر حق کی طرف آنے کی صلاحیت بصیرت یعنی باطل کو باطل کہنے کی صلاحیت